بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرامی قدر سلسلہ عزبت قرآن مجید پر جو سلسلہ دروس ہے وہ آپ کے سامنے جاری ہے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی جن 26 آیات کو مورد الزام قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیاتیں آتنگواد کی طرف دعوت دیتی ہیں لہذا ان آیات کو حصف کیا جائے حضرت اکرامی قدر پہلے میں آپ کو ان آیات کے ارقام اور یہ بتا دوں کہ وہ کون کون سی آیاتیں ہیں پھر میں اس کے بعد آپ کو تقسیم بتاؤں گا اور اس کو محفوظ کر دیا جائے دیکھیں پہلے برادے میں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی ان 26 آیات کو تین گروہ پر تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا گروہ ہے جس میں تقریباً بارہ آیتیں ہیں جس کا تعلق جہاد سے ہے اور جہاد میں بھی اس میں دفع کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید نے اٹیک پوزیشن کو جہاد نہیں بیان کیا گیا ان آیات میں جن کو مورد الزام قرآن دیا گیا ہے اس کے بعد دو آیتیں جو ہیں اس میں ایک آیت جزیہ سے متعلق اور ایک آیت جو وہ مال غنیمت سے متعلق دو آیتیں وہ ہیں جن پر اعتراض کیا گیا ہے مال غنیمت کو لوٹ کے مال سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان بار لوٹ لے جائے اور جزیہ ایک ٹیکس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دور حکومت میں غیر مسلمی سے ٹیکس عدا کرتے ہیں یہ دونوں غنیمت اور ٹیکس انشاءاللہ بارہ آیتیں جہاد سے متعلق ہیں ایک آیت جزیہ سے متعلق ہے اور ایک آیت ٹیکس سے متعلق ہے جزیہ سے متعلق اور ایک آیت مال غنیمت سے متعلق ہے اس طرح یہ چودہ آیتیں ہو گئیں چھے آیت وہ ہیں جس میں مسلمانوں کا غیر مسلمانوں سے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے وہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر مسلمانوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے تیسرے مرحلے پر چھے آیتیں وہ ہیں جس میں غیر مسلمین پر عذاب نازل کرنے کی بات کی گئی ہے لہٰذا یہ چودہ چھوڑیس اور چھوڑیس یہ چھوڑیس آیتیں ہیں خلاصے کے طور پر جن کو مورد ادام قرآن دیا لیا ہے یہ لوگوں کے فہم اور ادراک کی بات ہے قرآن مجید کی ان آیات میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے جو عالم انسانیت کے خلاف ہو پہلے میں ان آیتوں کو چودہ آیتوں کو بیان کرتا ہوں پھر میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے سورہ بقرہ کی ایک سو نوے نمبر کے آئے تھے دوسری سورہ بقرہ کی ایک سو اکیانوے نمبر کے آئے تھے تیسرے نمبر پہ سورہ نسا کی نواسی نمبر کے آئے تھے اور سورہ انفال کی پیسٹ نمبر کے آئے تھے سورہ توبہ کی پانچ نمبر کے آئے تھے اور سورہ توبہ کی چودہ نمبر کے آئے سورہ توبہ کی ایک سو تئیس نمبر کے آئے سورہ توبہ کی ایک سو گیارہ نمبر کے آئے تھے سورہ احضاب کی ایک سٹھ نمبر کی آیت ہے اور سورہ تحریم کی نو نمبر کی یہ دس یہ بارہ آیت ہیں اس کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت ہے جو انہتر نمبر کی ہے اور سورہ فتح کی ایک آیت ہے جو بیس نمبر کی ہے یہ انہتر والی جذیہ سے متعلق ہے اور یہ سورہ فتح والی آیت سورہ انفال والی آیت جو مال غنیمت سے متعلق ہے اور سورہ فتح کی آیت جذیہ سے متعلق ہے اس کے علاوہ جو غیر مسلمین سے دوستی کی ممانعت والی آیات ہیں وہ سورہ توبہ کی انتیس نمبر گیا ہے سورہ توبہ کی اٹھائیس نمبر گیا ہے سورہ نیسا کی ایک سویک نمبر گیا ہے سورہ مائدہ کی ایک آن نمبر گیا ہے سورہ مائدہ کی ستاون نمبر گیا ہے سورہ توبہ کی تیس نمبر گیا ہے سورہ توبہ کی سنتیس نمبر گیا ہے اور سورہ مائدہ کی ایک سو چاریس نمبر گیا ہے اس کے علاوہ تیسرا گروہ جس میں غیر مسلمین پر عذاب کی بات کی گئی ہے اس میں سورہ نیسا کی آیت نمبر چھپن سورہ توبہ کی آیت نمبر اڑسٹھ سورہ انبیئے کی آیت نمبر اٹھانوے اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر ستائیس سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر بائیس یہ چھپیس آیات ہیں جن کو ہم نے بیان کیا تو بارہ آیات جو ہے وہ جہاز سے متعلق ہیں دو آیتیں جو ہے وہ ایک میں جزیہ ہے اور ایک میں مالِ غنیمت کی بات ہے چودہ آیت چھے آیتیں جو ہے وہ غیر مسلمین پر عذاب کے سلسلے میں ہیں اور چھے آیتیں جو ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ دوستی اور یاری کے مسئلے کے سلسلے میں ہیں اب آئیے پہلے مرحلے میں جو بارہ آیتیں جہاد سے متعلق ہیں ان بارہ آیات میں اگر آپ گول فرمائیں تو ان آیات میں جب تک ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں مکمل طور سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی مثلا سورہ بقرہ کے جو ایک سن نبی نمبر کہہ تو اس میں قاتلو فی سب اللہ الذین یقاتلونکم یعنی ان لوگوں سے جنگ کرو قاتلو فی سب اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو اللہ ذین یقاتلونکم جو تم سے جہاد کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو مارو بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں مارے اس کو مارو یہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کر رہا ہے تو دائنے رخصار پر تماشا مارے تو باہر رخصار سامنے کر دو بلکہ اسلام میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری رگو میں لہو دیا ہے اس لہو کی گرمی کا اثر یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لئے تم دوسرے پر حملہ کرو اس کو قرآن میں نے اور آگے پڑھ کے کہا وَلَا تَعْتَدُو دیکھو حملہ تو کرنا جب تمہیں کوئی حب مارنے کے لئے آئے تو تم اسے مارنا لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ اعتداء نہ ہو ظلم نہ ہو جتنا اس نے تم پر حملہ کیا اسی حساب سے اس کے اوپر حملہ کرنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ کہ بے شک پر امردگار اعتداء کرنے والوں کو معاملہ کرنے کی طرف دعوت دے کہ اگر اس نے ایک مارا ہے تو تم بھی ایک ہی مار سکتے ہو اس لیے کہ اگر اس نے ایک مارا ہے تو تم دو نہیں مار سکتے اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور اس نے ایک مارا ہے تو تم خاموش نہیں رہ سکتے اس لیے کہ یہ بزدلی ہے تو اسلام نہ بزدلی کو پسند کرتا ہے نہ اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے بلکہ اسلام انصاف کی طرف دعوت دیتا ہے مزید جہاد کے سطلے میں ایک الگ سے ہم ٹوپک قائم کریں گے جس پر جہاد کے سلسلے میں پوری افتگو کریں گے اس لیے اس موضوع پر ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے ہیں بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آیات قرآن مجید کی جہاد کے سلسلے میں دعوت دیتی ہیں وہ جہاد ابتدائی کی دعوت نہیں دیتی ہیں بلکہ جہاد دفاعی کی دعوت دیتی ہیں چونکہ کفار و مشرقین نے پیغمبر اسلام کو مکہ میں نہیں رہنے دیا مکہ سے جب پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے کوچ کر کے میگریٹ ہو کے مدینہ کی طرف چلے گئے تو کفار و مشرقین نے مدینہ میں بھی آ کر حملے کرنے شروع کر دیئے اور پیغمبر اسلام نے پھر مجبور ہو کر ان کے حملوں کا جواب دیا جو فتح مکہ میں پیغمبر اسلام کو جب پوری قوت اور طاقت مل گئی تو جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تب بھی آپ نے ظلم اور زیادتی نہیں کہ جبکہ بعض صحابہ نے اعلان کیا تھا اليوم یوم الملحمہ آج قتل و غارتگری کا دن ہے مگر پیغمبر رحمت نے اس لفظ و کلمہی کو بدل دی اور یہ فرمایا یہ نہ کہو اليوم یوم الملحمہ بلکہ کہو اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے طاقت ہو تو استعمال کرنا کمال نہیں ہے طاقت ہو تو افو درگزر سے کام لینا یہ کمال ہے پیغمبر نے بتایا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر لوگوں کو مارنا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے پاس طاقت ہو اور طاقت کے استعمال کے بجائے آپ ان کو معاف کر دیں درگزر کر دیں اس لئے مکہ میں جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو مکہ فتح ہو گیا لیکن آپ نے کفار و مشرقین اور منافقین تک کو جہے وہ پناہ دینا شروع کر دیا اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں ہوئی ہیں جتنے غزوات یا سرائیات ہوئے ہیں وہ سارے غزوات اور سرائیات مدینے کے آس پاس ہوئے ہیں یعنی پیغمبر اسلام مدینے میں ہیں اور دشمن آگے مدینے پر حملہ کر رہا ہے خود پیغمبر اسلام کسی کے علاقے میں جا کے حملہ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی شخص گئے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کیلئے پیغمبر اسلام گئے تو فتح خیبر کے قلعے سے پہلے کے بھی اگر حالات تاریخ اسلام ہو یا تاریخ انسانیت کا جاہدہ دیا جائے تو کفار و مشرقین نے پیغمبر اسلام کے صحابہ اور مسلمانوں کو مدینے میں گسنے سے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے خیبر والے تو پیغمبر اسلام نے آجز آنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ اپ کے لئے کو فتح کیا جائے لہذا ساری جنگیں مدینے کے قرب جوار میں ہوئی ہیں جو اس بات کہا تھا کہ پیغمبر کسی سے لڑنے نہیں گئے ہیں لوگ پیغمبر سے لڑنے آئے ہیں شاید اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے اس کا راز یہ بھی ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرولہ کے میدان میں زمین خریدی تھی تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ امام حسین یہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں گئے بلکہ ہم ہم لڑنے کے لئے نہیں گئے بلکہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں نے حملہ کیا اسی طرح دوسری قرآن مجید جو تمام آیت ہیں یہ جہاد کے سلسلے میں یہ دیفع کے سلسلے میں ہیں اٹیک کے سلسلے میں نہیں دوسری مرلے میں جو آیات یہ کہتی ہیں کہ تعلقات نہ قائم کرو وہ ہر کسو ناکس سے تعلقات کی بات نہیں کرتی بلکہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ کے جو اسلام کے دشمن ہیں اور تمہارے افکاروں نظریات پر غالب آنے والے ہیں جو مجرم ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں جو شراب پیتے ہیں جو جوا کلتے ہیں جو ذناکار ہیں جو بد کردار ہیں ایسے غیر مسلمانوں سے تمہیں دوستی اور یاری نہیں رکھنا چاہئے اگر غیر مسلموں سے دوستی کرنا یا ان سے تعلقات قائم کرنا قرآن مجید نے سراحتاً منع کیا ہوتا تو ابھی کوئی دنوں پہلے عیسائیت کا سب سے بڑا پاپ آغیس سستانی دامزل مبارک کے پاس آیا آپ نے اسے استقبال بھی کیا اور کلجے سے لگایا اور اس کا ساتھ بھی دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم سے دوستی جائز ہے اگر وہ امن کا پیغام لے کر آئے تیسرے مرحلے میں وہ آیا جو عذاب کی طرف دعوت دیتی ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ آتنگواد کی طرف دعوت دیتی ہیں تو یہ آیتیں بھی عذاب کو تو عذاب کس پر ہوگا عذاب کا مطلب ہے سزا تو اگر آج دنیا کی تمام تر ملکوں میں سزا اور جزا کے قانون کے لیے عدالت قائم ہیں اور قانون کے بعد جیلیں بنائے گئیں کہ مجرم کو سزا دے تو اگر بندہ بندے کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے تو کیا اللہ بندے کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا ہے بلکل رکھتا ہے اور اللہ نے جن پر عذاب نادل کرنے کی بات کی وہ صرف مجرمین ہیں مجرم کو سزا دینا آتنگواد نہیں ہے دہشتگردی نہیں ہے اسی طریقے سے غیر مسلموں سے دوستی کرنا یعنی بد کرداروں سے دوستی کرنا یہ آتنگواد ہے لیکن نیک کرداروں سے دوستی کرنا یہ آتنگواد نہیں ہے جہاد میں ابتدا کرنا آتنگواد ہو سکتا ہے لیکن اپنا دفع کرنا آتنگواد نہیں ہے لہذا قرآن عالم انسانیت کو سماج بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے جینے کا صلیقہ سکھاتا ہے آتنگواد کی طرف دعوت ہرگز نہیں دیتا وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمين